مووی شروع ہوتی ہے تو ہمیں کچھ لٹیرے بھاگتے ہوئے دکھایا جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ سولجرز بھی لگے ہوئے تھے وہ وہاں سے کچھ سامان چوری کر کے بھاگ رہے تھے اور پولیت سے بچتے بچتے وہ ایک کیف میں چلے جاتے ہیں رات کو اپنا سامان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے تو انہیں اپنے سامان میں ایک میکنیٹ بھی ملتا ہے انہیں لٹیروں میں سے ایک لڑکے کا نام ویلیم ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی سے بلیک پاوڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہوا کو آگ میں بدل دیتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں لٹنے میں اور بھی آسانی ہوگی ابھی وہ لوگ بات کرے رہے ہوتے ہیں کہ ایک عجیب ساتھ میں آتا ہے اور ان میں سے تین لوگوں کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ بہت فاسٹ تھا تو وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا اب ویلیم اور اس کا ساتھی کافی ڈر جاتے ہیں ویلیم کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے اور وہ جیسے ہی پیچھے مرتا ہے تو اپنی تلوار سے کسی کا ہاتھ کار دیتا ہے اور وہ آدمی جس کا ہاتھ کٹا تھا وہ خود کھائی میں گر جاتا ہے ویلیم اس کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر اپنے بیک میں ڈال لیتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے پوچھ سکے کہ یہ کس کا ہاتھ ہے یعنی اس نے کس کو مارا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم اور اس کا ساتھی غار سے باہر آ گئے ہیں اور اب وہ بلیک پاوڈر کی تلاش میں ہیں یہاں پر سولجرز پھر سے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ اپنے گھوڑے دیس دیس بھاگانے لگتے ہیں اور چلتے چلتے وہ دی گریٹ وال آف چائنہ بہن جاتے ہیں وہ وہاں پر دیکھتے ہیں تو چائنہ کی آرمی وہاں پر کھڑی ہوتی ہے وہ ان کو روک لیتی ہے اب ویلیم لوگوں کے پیچھے باقی سولجرز بھی تھے تو وہ کچھ نہیں کر پاتے تو سرنڈر کر دیتے ہیں اور اب انہیں پکڑ لیا جاتا ہے پھر ان دونوں کو لے جایا جاتا ہے چائنہ کے جنرل کے پاس وہ ویلیم کے پاس جب وہ ہاتھ دیکھتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا تو ویلیم بتاتا ہے کہ اس آدمی نے ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے اس کا ہاتھ کٹ دیا اور یا میں اسی لئے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ مجھے کوئی بتا سکے کہ یہ کون ہے کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کرتا وہاں پر ایک فیمر کمانڈر بھی ہوتی ہے جس کا نام لن تھا وہ انہیں کہتی ہے کہ تم لوگوں کی سزا موت ہونے چاہیے اور جنرل انہیں یہ سزا سنانے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں ان کی تلوار پر ابھی بھی تازہ کون لگا ہوا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک سولجر بھاگا بھاگا آتا ہے اور وہ جنرل کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے جنرل اپنے سولجرز کو آرڈر دیتا ہے کہ اپنی گنس تیار کر لو دوسری طرح ویلیم اور اس کے ساتھی کو قید کر لیا جاتا ہے تو ویلیم جنرل کے خاص آدمی سے پوچھتا ہے کہ میں نے جس کو مارا وہ کون تھا اور تم لوگ مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو اور اتنی ساری آرمی ہونے کے باوجود تم لوگ دشمنوں کے آنے پر اتنا ڈر کیوں رہے ہو تو وہ آدمی ویلیم کو بتاتا ہے کہ ان کی آرمی ہمارے مقابلے میں کافی پاورفل ہے اور ان کے ساتھ ایک مونسٹر بھی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرمین پر اٹیک کرنے لگتی ہے اب یہ لوگ بھی پوری جان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی آرمی مختلف رنگوں میں ڈیوائیڈ کی ہوئی تھی کچھ تیر پھینک رہے تھے کچھ نیزے جلا رہے تھے اور کچھ ان کو روک رہے تھے وہاں پر ویلیم اور اس کے دوست کو ایک آدمی نظر آتا ہے جو اس وقت جنرل کے ساتھ بھی تھا یہ لوگ اس سے مدد مانگتے ہیں دوسری طرف ہم اس مونسٹر کی فیمل کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے مونسٹر بھی تھے جو کہ اس کو اٹیک سے بجا رہے تھے وہ ان کو لے کر آگے بھڑتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب دیوار پر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک مونسٹر دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہاں کی آرمی کو مارنے لگتا ہے اور پھر وہ آنے لگتا ہے ویلیم اور اس کے دوست کے پاس کہ تبہ وہ آدمی آتا ہے جس سے یہ لوگ مدد مانگنے کا سوچ رہے تھے وہ آگر ان کا ہاتھ کھول دیتا ہے اور یہ سب مل کر اس مونسٹر کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں اور یہ تینوں وہاں پر تین مونسٹرز کو مار دیتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیمل مونسٹر نے اپنی آرمی کو واپس بلالیا ہے جینرل اس بات سے کافی خوش ہوتا ہے اور ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پریشان بھی تھا کیونکہ یہ سب مونسٹرز بہت پاورفول تھے اور اگر وہ ان کو نہ مار سکا تو یہ سب ان کے مل پر قبضہ کر لیں گے اور انہیں بھی مار ڈالیں گے اب اگلی تین ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم اور اس کا دوست نہا کر اچھے کپڑے پہن کر جینرل کے پاس جاتے ہیں جینرل نے ان کی اس کامیابی پر انہیں شاباش دینا تھی وہ ان کا ویلکم کافی اچھے طریقے سے کرتا ہے وہاں پہنچتے ہی جینرل اس کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسا کون سا ہاتھیا ہے جس سے تم لڑ کر اتنا کچھ کر سکتے ہو تو وہ انہیں ایسی چیز دکھاتا ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں انفیکٹ وہ بہت اچھا نشانے باز تھا اور تیروں کو چلانا تو اس کے بائے ہاتھ کا کھیل تھا وہ وہاں پر اپنی پاور دکھاتا ہے تو سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم اور کمانڈر لین آپ اس میں پاتچیت کر رہے ہوتے ہیں لین اسے بتاتی ہے کہ مجھے اپنے ملک کے لیے لڑنا بہت اچھا لگتا ہے تو تم کیا کبھی کسی کے لیے لڑے ہو تو ویلیم کہتا ہے کہ ہاں میں پیسو کے لیے لڑتا ہوں پھر رات ہوتی ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتی ہیں جو ان دونوں کو اپنے پاس بلاتا ہے وہ ویلیم اور اس کے دوست سے کہتا ہے کہ میں بھی بلیک پاورڈر ہوں نہیں یہاں پر پہنچا ہوں وہ ان کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ سب مانسٹر سے لڑے ہوں گے تو ہم یہاں سے بلیک پاورڈر اٹھا کر بھاگ جائیں گے ویلیم اور اس کے دوست کو بھی آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور وہ تینوں ایک ساتھ یہ پلانٹ بنا لیتے ہیں وہاں پر آرمی کا لیڈر ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ پتھر کہاں سے آیا جو کہ ایک میگنٹ تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ہلپ سے اس کی آرمی جیت سکتی ہے ویلیم اسے پوچھتا ہے کہ آخر یہ مانسٹرز آئے کہاں سے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ کافی سال پہلے ایک آگ کا گل ایک پہاڑ کے اوپر آ کر گرا تھا جس کے بعد وہ پہاڑ گرین ہو گیا تھا اور اسی میں سے یہ مانسٹرز نکلے اب ہر ساٹھ سال بعد یہ مانسٹرز باہر آتے ہیں اور دنیا میں فساد پھلاتے ہیں یعنی لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں اور ان کی ایک رانی بھی ہے جو کہ ان سے اپنے سارے کام کرواتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے اور ایک مانسٹر نے آرمی کے ایک آدمی کو مار دیا ہے دو کمانڈر لین اور جنرل وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر وہ اس مانسٹر کو مار دیتے ہیں لیکن جنرل دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور مانسٹر ہے وہ لین کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اس مانسٹر کے موں میں دے مارتا ہے لیکن وہ مانسٹر اسے بھی اپنے موں میں لے لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زخمی ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ لین کو نیا جنرل بنا کر مر جاتا ہے کچھ دنوں بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کے جنگ ہوئی اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک ایسا گیٹ ہے جہاں پر مانسٹر جا کے بلکل چپ ہو جاتے ہیں اور لڑائی بھی نہیں کرتے وہ سب سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ گیٹ بھی اسی پتھر کا بنا ہو جو ویلیم کے پاس ہے کیونکہ مانسٹر نے ویلیم کے سب ساتھیوں پر اٹیک کیا لیکن ویلیم پر نہیں کیا تو ویلیم کہتا ہے کہ ہم ایک مانسٹر کو پکڑ کر اس پر یہ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں ویلیم ابھی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا اب اگلی دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب مانسٹر کو رونے چلے جاتے ہیں لیکن کافی فوق ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی مانسٹر نصر نہیں آتا ویلیم اپنے دوست کی بات کی وجہ سے بھی پریشان تھا لیکن وہ اس طرح سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جب وہ ایک لٹے رہا تھا تو کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر کے ہمیشہ سے شاباش حاصل کرے اور سب لوگ اس کی تعریف کریں پھر ہم اسی آدمے کو دیکھتے ہیں جس نے ویلیم کو یہاں سے بلیک پاوڈر چھوڑا کر بھاگ جانے کا پلان بتایا تھا وہ کہتا ہے کہ اپنے دوست کو چھوڑ دو ہم دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ویلیم ہمیشہ اپنے دوست کا ساتھ دینا چاہتا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے کچھ مانسٹرز آرمی پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کے اسپس دوسرا مانسٹر نہیں ہے جو اس کو بچا سکے تو وہ فوراں سے اس کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اسے پکڑ لے اور فائنلی ویلیم اس کو پکڑ لیتا ہے اور اب اس پر ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے اسی مینٹ کے ساتھ اور شب وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مینٹ یعنی اس پتھر سے وہ مانسٹر واقعی ڈر رہا ہے اور کسی پر اٹیک بھی نہیں کر رہا تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اب وہ آدمی جو ان کے پاس وہ کاغذ لے کر آیا تھا وہ اپنے راجہ کو خوش کرنے کے لیے یہ مانسٹر اور مینٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے راجہ بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ اب ہمیں طریقہ مل گیا ہے جس سے ہم مانسٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب ایک رات آرمی اور کمانڈر لینڈ کچھ عجیب سا فیل کرتے ہیں اور جب وہ جا کر دیوار کے پاس دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں کیونکہ فیمل مانسٹر نے وہاں پر ایک سرنگ کھوتی ہوئی تھی یعنی ایک بہت بڑی ٹنل جس کی وجہ سے وہ اندر آ سکتی تھی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم کا دوست اسی آدمی کے ساتھ وہ بلیک پاورڈر چھوڑا کر بھاگنے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے تب ہی یہ خبر ویلیم تک بھی پہنچتی ہے اور وہ انہیں روکنے کے لیے وہاں پر آتا ہے تو وہ آدمی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب راستے میں وہ آدمی اور ویلیم کا وہ دوست جارے ہی ہوتے ہیں کہ وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ یار تھوڑا آگے راستہ تو دیکھ کر آؤ اور جیسے ہی ویلیم کا دوست راستہ دیکھنے جاتا ہے تو وہ آدمی اسے چھیٹ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سارا کا سارا بلیک پاورڈر بھی اسی کے پاس تھا اب جب کمانڈر لین کو یہ پتہ چلتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ویلیم نے اپنے دوست کی مدد ضرور کی ہوگی لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں نے ویلیم کو دیکھا تھا کہ یہ تو روک رہا تھا انہیں تو لین اسے سزا سے ہٹا کر ایک جیل میں کچھ وقت کے لیے بند کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی تھی اب کمانڈر لین اور باقی سب لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر مانسٹرز نے اس ٹنل سے آ کر ان پر اٹیک کرنا تھا اور وہاں پر ویلیم بھی ان کو ہرانے کے طریقے سوچ رہا تھا اور اسے پتہ چلتا ہے کہ فیمل مانسٹر یعنی ان کی رانی کو مارنے سے یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے کیونکہ یہی ان کو کنٹرول جو کر رہی ہے جب وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مانسٹرز وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہیں ان لوگوں کے فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور ویلیم بھی ان پر اٹیک کرتا رہتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو اس مانسٹر اور میکنٹ کو لے کر گیا تھا وہ میکنٹ تھوڑا دور ہٹا کر دیکھتا ہے کہ کیا یہ دور سے بھی اثر کرتا ہے تو اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ مانسٹر اپنی رانی کو ایک سگنل بھیج دیتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اور رانی وہاں پر چلی جاتی ہے تو ویلیم ایک پلان بناتا ہے کہ ہم ایک مانسٹر کو قیت کر کے اسے بہت سارا کھانا دیں گے اور اس پر بلیک پاوڈر بھی لگا دیں گے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں بھی رہے اور پھر جب وہ اپنی رانی کو کھانا دینے جائے گا تو میں وہاں سے اس پر تیر پھینک دوں گا جس سے وہ رانی مر جائے گی اب ایسا کرنے کے لیے وہ سب ایک انچی جگہ پر چاہتے ہیں جہاں سے وہ تیر پھینک کر رانی کو مار سکیں لیکن جیسے یہ ویلیم اس پر تینک تیر پھینکتا ہے تو رانی کے سب مانسٹرز اس کو کور کر لیتے ہیں اس کو بچا لیتے ہیں ویلیم بار پر اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رانی کے باڈی گارڈز یعنی وہ مانسٹرز اسے بچا لیتے ہیں لیکن اب کی بار رانی نے ویلیم کو دیکھ لیا تھا تو وہ اپنے مانسٹرز کو کہتی ہے کہ اس پر اٹیک کر دو اور سب مانسٹرز ویلیم کی طرف بھرتے ہیں اب ویلیم کے پاس ایک ہی ایسا تیر بچا تھا جس پر بلیک پاوڈر لگا ہوا تھا وہ لین کے مدد سے اس سٹاور سے کوچ جاتا ہے وہ اس پر وہ تیر پھینگنے لگتا ہے اور ساتھ لین بھی ایک نیزہ اس میں دے مارتی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور رانی وہیں پر مر جاتی ہے اور رانی کے باقی مانسٹرز بھی بلکل بے جان ہو کر اس سٹاور سے نیچے گرنے لگتے ہیں اب یہاں پر کمانڈر لین اور ویلیم کافی گوشتے کہ انہوں نے اس ملک کو بچا لیا تھا پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ویلیم کے دوست کو انہیں پکڑ لیا تھا اور اب ویلیم اپنے دوست کو بھی ازاد کرواتا ہے اور وہاں سے اچھے طریقے سے یہ دونوں چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ